اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہاشی مارس ایک بہت ہی زبردست خطاتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے آج میں آپ کو سین اور شین کی پریکٹس کراؤں گا اور سین اور شین کا بنانے کا طریقہ کار ہوگا اس میں سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا اور اس کی شاندار سی ڈیمو بھی دوں گا اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ بھی ایک اچھے خوشنویس بن سکیں انشاءاللہ آئے فرینڈز اب چلتے ہیں آج کی مشکی طرح سب سے پہلے میں آپ کو ڈیمو دیتا ہوں سین کی سین کی یہ آپ نے یہاں سے رکھنا ہے آدھا قط یہاں پہ ایک قط یہاں سے یہاں تک آپ نے پونے دو قط رکھنے یہاں سے یہاں تک اور پھر اس کے بعد یہاں تک جو قطیں وہ ساڑھے تین قط رکھنے یہاں پر پونے قط رکھنے اس کے بعد یہاں نیچے کی طرف ہم نے دو سے ہی ایک بٹا چار قط رکھنے آئیں میں اب آپ کو ایک دفعہ پھر اس سین کو بنا کر دکھاتا ہوں یہاں سے حاف قط کیا ایک قط کا حاف پھر یہاں سے ایک پورا قط یہ ایک پورا قط یہ حاف قط پھر یہاں سے پونے دو قط پھر یہاں سے یہاں تک ساڑھے تین قط لگانے یہاں سے دو سے ہی ایک بٹا چار پھر یہ اس کی گولائی کی پھر دوبارہ سے اوپر سے نیچے کی طرف گولائی یہ بن گیا ہمارا سین اگر اس پر نکتے لگا دیئے جائیں تو یہ بن جائے گش ایک دفعہ پھر سن لیں سین کا جو پہلا سیرہ یہ حاف قط رکھنا یہاں سے ایک قط اور یہاں سے بھی ایک پھر نیچے کو پونے دو قط پھر یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ ساڑھے تین قط کا پھر یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ دو سے ہی ایک بٹا چار پھر یہاں سے گولائی کر دینی یہ ہے سین اور شین کا طریقہ آئیں اب ہم چلتے ہیں کلم کی جانب کلم سے سین اور شین کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کلم کو لیا اس کے بعد یہاں پر قط لگایا ایک قط پھر ایک قط کا آپ نے ہاف سے سین بنانا ہے جو سین کا سیرا پھر آگے ایک قط لگایا پھر ایک نیچے کی طرف قط لگایا پھر اوپر سے نیچے کی جانب کیا پھر یہاں سے کلم کی نوک سے رائٹ سائیڈ کی پھر پونے دو قط لگانے ایسے ہیں دو تین لگایا پھر تین کا آپ پھر ایک تھوڑا سوپر لیا پھر یہاں سے ایسے کیا جہاں تک پونے دو قط ہیں پھر یہاں سے ساڑھے تین قط لگانے ایک دو تین یہ چار پھر چار کا ہاف ساڑھے تین پھر ایک دو پھر یہ دو سے تیسرے کا بلکل تھوڑا سا حصہ لینا یہ بن جائیں گے ہمارے دو سے ہی ایک بٹا چار کا اب یہاں سے اس کی گولائی کرنی یہاں تک لائے یہاں سے یہاں تک یہ بن گیا ہمارا سین اگر اس پر نکتے لگا دیے جائیں تو یہ بن جائے گا شین تین نکتے لگا دیے جائیں اور اگر بڑا شین بنانا ہے تو اس کا میتھڈ بہت ہی آسان ہے اس کے لئے آپ کو یہاں پر گیارہ قط لگانے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ اس کے بعد تین قط نیچے کی طرف ایک دو تین اب یہاں سے سین کا جو سیرہ وہ بنانا یہاں تک ہیسے نانا آہستہ آہستہ یہاں تک بالکل آہستہ سے یہاں تک من گیا سین کا سیرہ پھر سیم ہی وہی گولائی ہے اس کی بھی اس کی گولائی کیسے یہاں سے پونے دو کت دو تین تین کھا پھر کھا کھا یہاں سے کیا گولائی ایسے پھر یہاں سے ساڑھے تین کت لگانے ایک دو تین چار چار کا ہاف ساڑھے تین پھر دو سے ایک بٹا چار ایک دو تین ہاف کیا ہاف کا پھر ہاف کیا یہاں با بن جائے گا دو سے ایک بٹا چار پھر یہاں سے گولائی گا رو نو ہمارا تیار ہو گیا بڑا شین سین اور شین میں فرق یہاں بس نکتوں باقی سیم چیزیں بس آپ نے کتوں کا حساب رکھنا اور ایک چیز کی بار بار پر پر ایک یہ بن گیا بڑا شین تین لکھتے لگا دیئے درمیان یہ بڑا شین اب آپ اس کو ویسے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر ویسے سیمپل ہی بنانا تو وہ کیسے بنے گا یہاں سے بنایا ہے سیرا نوک سے سین کا سیرا وہ نوک سے بنانا ہے پھر یہاں سے دو سے ہی وہ نے دو قتلیا یہاں تک پھر ساڑھے تین فطر پھر یہاں سے گلائی کی ایسے پھر یہاں سے دوبارہ گلائی یہ بن گیا ہمارا سین اگر شین بنانا ہے تو وہ بھی بالکل آسان ہے یہاں سے کیا ایسے گیارہ قط تک پھر یہاں سے گلائی کی پوری کلم کو رکھ کر پھر یہاں سے ساڑھے تین کی طرف گلائی کی بس آپ نے سین اور شین کی گلائی کا خیار رکھنا یہاں پر تین نقطیں لگا دیئے تو یہ ہمارا ہوگیا تیار شین امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اور ڈیمو پسند آئی ہوگی اپنا خیار رکھنا اور دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ